جو سلامسکر ربیسی سیکنڈ گیڈ سوشل سائنس کی تیاری کر رہے ہیں آپ اور لوگ پرساسن کے لیے آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا سورندر کٹاریا کی پستک ہے دکٹر سورندر کٹاریا اور ایم لکسمی کانٹ کی پستک ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے صرف وہی چپٹر جو آپ کے سلیبس میں لگ رہے ہیں ان کی آپ فوٹو کوپی کروا لو ایک بھی سوال آپ کا غلط نہیں ہوگا سارے کے سارے جو سوالیں سورندر کٹاریا میں سے مل جائیں گے آپ کو اگر سارے بڑے بڑے پوتھے ہیں بڑے پوتھے نہیں ہیں جو آپ کے سلیبس کے ایک ورڈنگ ہے موسکر سے چاریس پچاس پیج جو بھی ہیں ان کو آپ فوٹو کو بھی کرو چاہو تو ایم لکسمی کانٹ سے کروانو میں تو کہوں گا سورندر کٹاریا میں اس سے اور ہی اچھی کتاب مانتا ہوں کیونکہ راجی پرساسن سے سمبند ہے اور کچھ جو ٹاپک ہے وہ جیدہ اچھے طریقے سے سورندر کٹاریا کے اندر دے رکھے ہیں اور پھر اس سے سمبندی جو سوال ہے ہے نا جیسے کہ اریانت کی گائیڈ ہے تو اس میں جو لوگ پرساسن کے کوسن دے رکھے ہیں بلکل وہ ملا دیجئے یا ایم سی کیو کوسن جو لوگ پرساسن پر آپ کو ملتا ہے جو آپ کے سلیبس سے سمبندی جو آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس سے سمبندی جو سوال ہے وہ ملا ہو جیسے میں لوگ پرساسن کی بات کروں تو لوگ پرساسن کی اندرگت بھی جیسے کہ کتابوں کو بار بار مت پڑھو جیسے کہ آپ نے میکس بیبر پڑھا ٹھیک تو میکس بیبر کا سیکنڈ گیٹ میں آپ کے سلیبس کیا ہے کتاب جرمن سماسہ ستھ لیے اس نے کیا کہا کہ ستھا کی پرکار بتائے ستھا کے کتے پرکار بتائے ستھا کے تیر پرکار بتائے سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ ستھا وہ ہے جس کے اندر ایک اچھ ادھکاری آدیش دیتا ہے اور ادینست ادھکاری اس آدیش کی پالنا کرتا ہے کیونکہ اس کے انترکت اچتت کا بھاہو رہتا ہے اور یہ جو اچتت کا بھاہو یہ تین کارنوں سے رہتا ہے اس کا پالن کیوں کرتا ہے کہ پرمپرائیں کہتے ہیں ریتی ریواد ماباپ ان کے آگیا کام پالنے سے لیے کرتے ہیں کیونکہ پرمپرائیں کہتے ہیں دوسرا ہوتا چمدکارک بیکتیتو جو بیکتی آدیش دے رہا ہے اس کی بیکتتو کے اندر سمہن ہے راستی آندولن کے دوران گاندی جی کے پاس میں کوئی پرمپرہ گت پد نہیں تھا نہ ان کے پاس میں کانونی ستہ تھا لیکن بیکتتو کے اندر سمہن تھا پنچ پر اس کے انترکت پیر پیغمبر جو ہوتے ہیں اور اور بہت سے ایسے بیکتتو ہوتے ہیں جنکہ بیکتتو کے اندر سمہن ہوتے ہیں ہم ان کے آگیا کہ اوگیاں نہیں کر سکتے دوسرا بیکتتو ستہ کا یہ ہوتا ہے تیسرا ستہ کا پرکار ہوتا ہے کانونی ستہ جسے میکس بیبر نے نوکر سائی کہا اور یہ جو ستہ کا پرکار ہے یہ کانونی سواروپ ہے اس کے انترگرد نوکر سائی ہوتی ہے نوکر سائی کے آجیوگن کاریکار ہوتا ہے نیجی کام اور سرکاری کام جو ہے وہ پرثک ہوتے ہیں آجیوگن کام کاج کے بدلے میں ویتن ہوتا ہے پینشن کی ویبستہ ہوتی ہے کام کے ویشیر سگی ہوتے ہیں یہ میکس بیبر کی نوکر سائی آپ نے پڑھ لی اب چاہیے ایم لکشمکان سے پڑھو چاہیے سرندر کا ٹیرے سے پڑھو اس سے سمبندی تو اوبجیکٹیو ملا لو اور ہمیسا ہمیسا کے لیے پرمانیٹ میموری کے اندر بیٹھ جائے گا تو ڈرے نہیں ایسے ایسٹی کا جو سلیبس ہے وہ بہت چھوٹا سلیبس ہے آپ کو لگ رہا بہت بڑا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر دھیان سے کر کے آپ اس طریقے سے ٹاپک پڑھو گے تو ایسے ٹاپک ہے نہ لوگ پرساسن میں غلط ہوں گے سوال نہ درسن ساشتر کے اندر سوال غلط ہوں گے کیونکہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں بیسک سوال ہوتے ہیں اچھے طریقے سے جم کر کے تیاری کرو یہ بہت بہت دہنی بات